اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجز اور آج بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات اب کس نہج پہ ہیں اور عمران خان خود کیا چاہتے ہیں عمران خان نے ایک روز قبل یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام باتیں بھول کر دوبارہ سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور فوج اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں یہ وہ اس سے پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ کیا رسپونڈ کر رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو جواب دینا چاہتی ہے یا دے رہی ہے اوریڈی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے سپورٹر موجود ہیں اور اب بھی وہ عمران خان کے ساتھ ایک نیکسس بنا کر چلنا چاہتے ہیں اچھا اس میں پاپولیریٹی ایک میٹر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جو ایک پاپولر جماعت ہوتی ہے خاص طور سے سیاسی حوالے سے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ کنسیلویٹ کرتی ہے عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں اور اگلیہ الیکشن وہ جیتیں گے تو خود اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں عمران خان کی سپورٹ ماضی میں موجود تھی اب بھی موجود ہے لیکن ٹاپ پلیئرز میں عمران خان کی وہ سپورٹ موجود نہیں ہے جو عمران خان جس کی توقع کرتے ہیں یا جو چاہتے ہیں اس لئے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ کوئی اچھی اس کی تاریخ نہیں ہے اور وہ معاملات بہرحال یاد رکھے جاتے ہیں لیکن عمران خان آپ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گویا چھٹتی نہیں ہے مو کو یہ کافر لگی ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کے ساتھ ہو اسی طریقے سے کھڑی ہو اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک دفعہ پھر اسی طرح کی سپورٹ دی جائے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے بھی عمران خان کی سپورٹ کے لیے بہت سارے لوگ موجود تھے یعنی جنرل آسم کے آنے سے قبل بھی اور اب بھی ان کی سپورٹ موجود ہے لیکن ٹاپ پلیئرز میں چونکہ سپورٹ موجود نہیں ہے اس لئے ان کو پریشانی کر سامنا ہے کوشش یہ بہرحال عمران خان کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی اچھا ریسوانس مل جائے اور ان کو وہ خود بھی اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ ان کو ان کو ان فرمیشنز ملتی رہتی ہیں اندرول نے خانہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے بیٹھے لوگ ایجنسیز میں بیٹھے لوگ عمران خان کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے بنکل تو اس ان کی روس تو موجود ہیں ان کی سپورٹ بھی موجود ہے اب اسٹیبلشمنٹ اسی لئے ایک طرف ہوگی یعنی ٹاپ لیئر آف اسٹیبلشمنٹ یا یوں کہہ لیجئے کہ فوج کی جو ٹاپ لیئر ہے وہ عمران خان کو اس وقت پسند نہیں کرتی لیکن وہ اپنے جو جونئرز ہیں رینکن فائلز ہیں ان کی بھی ان کو لاج رکھنی پڑتی ہے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈیسیشن لے لیا جو رینکن فائل کو پسند نہیں آیا تو پھر ان کے لئے مسائل ہو سکتے ہیں لہذا دونوں طرف چلنے کی بات ہوتی ہے دونوں سپورٹ کی بات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ایزا سید ایک ملک کے معینہ صافی ہیں جیو سے ان کا تعلق ہے وہ کیا انفرمیشن دے رہے ہیں ذرا سمات کیجئے جو فوج ہے ہماری اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کانٹیکٹ کا جو پرسن ہے وہ ایک میجر لیول کا ایک آفسر رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بھی اب فوج سے رابطہ کرتا ہے تو ایک میجر انہیں کال بیک کرتا ہے میجر لیول کا آفسر جو ہے ان کو کال بیک کرتا ہے اور اس سے زیرہ پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ پریشان ہے اور خود عمران خان صاحب بھی زیرہ پریشان ہے اب نتیجہ کیا نکالا گیا ہے کم سے کم تین ایسے بندے ڈھونڈے گئے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو دو بڑے ہیں یعنی کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر ان کے اور ان میں ایک آدھ ایسا بندہ بھی ہے جو کہ جنرل ندیم انجم جو کہ آئیس آئی چیف ہے ان کے قریب ہے وہ ان کو صلاح کے پیغامات دے رہے ہیں یہ کامن فرنڈز نہیں ہوتے کوئی بزنسمن ہے کوئی کسی کا ویسے ان لوگوں ان افراد سے تعلق ہے پرانہ کو تعلق ہے وہ ڈھونڈے گئے ہیں اور اپروچ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے امران خان صاحب کی طرف سے کہ صلاح ہو جائے اور یہ صلاح کی کوشش ابھی تک ریسپونس نہیں آیا لیکن اٹلیسٹ دیکھیں نا مشرف صاحب جب اقتدار کے شروع میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں بینجیر اور نوازشریف کو کبھی پاکستان میں نہیں آنے دوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کہتے تھے کہ یہ جو وردی ہے میری خال ہے اور میں کبھی اپنی خال نہیں اتاروں گا دونوں کام کیوں تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سختی ہے فیلال وہی رویہ ہے جو آپ نے بتایا ہوا ہے لیکن آپ نے یہ بات کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ امران خان کو پسند نہیں کرتی میں اس پہ ارض کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو امران خان صاحب کو نا پسند بھی نہیں کرتے امران خان صاحب جو آئیڈیالوجی دے رہے ہیں یا جو نظریات دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کی نیچرل لائے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی نیچرل لائے نہیں ہے کیونکہ امران خان صاحب ایک نیشنلسٹ پوائنٹ اپ ویو دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے اور یہ ہے اور جو لوگ جن لوگوں کا ورڈ ویو نیرو ہوتا ہے وہ یہ باتیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ یہ جو تھنکنگ یا یہ ہے سوچ وہ ادھر اس سائیڈ پہ بھی ہے موسیقی